کر کے آئیں گی تو وہ ٹرینڈ ہوں گی ٹھیک ہے اور ان کا پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرنے آئی ہیں حراس بھی کیا جاتا ہے پروڈیوسرز کی جانب سے اور کچھ ڈیمانڈز بھی کی جاتی ہیں پروڈیوسرز کی جانب تھے کیونکہ ایسا لوگ کہتے ہیں کہتے ہوئے سنا ہے دیکھیں ہم لوگوں نے جب کام سٹارٹ کیا جب میں نے کیا الحمدللہ تو سب ہمارے باپ بڑوں کی طرح ہی میں بہت چھوٹی ہی جب میں نے شروع کیا مجھے تو کبھی کسی نے حراس نہیں کی الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کچھ لڑکیوں کی نا ہی ہوتا ہے آپ کو بتاؤں جو آرٹسٹ ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ کام ہی کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے سفارش ایک دفعہ ہوتی ہے اس لئے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو فیلڈ میں لڑکیاں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر آ رہی ہیں معافی کے ساتھ مجھے وہ میری بہنیں ہیں میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن وہ جس جگہ سے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے آ رہی ہیں ان کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں جاننا ہے وہ جگہ اور وہ طریقہ ہے کیونکہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے دیفنیٹلی پتا ہونا چاہیے بیسیکلی کچھ لڑکیاں جو ہیں نا اس وقت وہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو فنکشن کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہے ہوتی ہیں وہ ساری مکس ہو کے جو ہے نا کوشش کرتی ہیں کہ ہم سٹیج کے اوپر آ جائیں یہی تو میں کب سے رو رہی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے میں حالانکہ وائس پریزیڈنٹ کلچر وینگ کی پنجاب کی نولی کی تو میں نے ریکویسٹ بھی کی ہمیان صاحب سے کہ آپ نہ کچھ ایسا کریں کہ سکس منت کا جو ہے نا یہ کورس کیا بغیر کوئی بھی سٹیج کے اوپر لڑکی کیا لڑکا نہ آ سکے اس سے یہ ہوگا کہ ایک چھن کے لوگ آئیں گے جو پراپر لوگ ہوں گے وہ سٹیج پر آئیں گے جو نون پروفیشنل صرف اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے یا غلط دھرکتیں کرنے کے لیے آتی ہیں نا لڑکیاں آج کے لڑکیاں انہوں ٹرینڈ بنایا ہے کہ یہاں لاہور میں ایسا نہیں کیونکہ یہ سب مچیور پیڈیوسرز ہیں ہم جن کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہ پوری کمپنیز ہیں لیکن یہ جو نئے نئے آنے والے پیڈیوسر ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ان کے ساتھ پھر اس طرح کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ان کو پرموٹ کرتے ہیں ان کے کپڑے انہوں نے لے کے دینے آئی ہیسی لڑکیاں بیچاری مجھے میری بہنیں ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بری ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ بندی نہیں ہے اور اس فیلڈ میں بدنام بھی ہو کر چلی جاتی ہیں تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے اچھا آپ نے بھی ایک بڑی خوبصت بات کی تھی کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میری کافی لمبی ڈیویٹ ہوئی ہے ابھی خوشبو سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کلچر بن چکا ہے ہمارا یہ انڈین موویز دکھاتے ہیں اپنی موویز دیکھنے کیا ڈریسنگ ہوتی ہے ہم جب یہاں پر والگیریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ڈریسنگ جیسے آپ نے بات کی اچھا میں اس ٹھیٹر کا یا آپ کا یا باقی جو کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا لیکن بدنام ہو چکا تاملی زیادہ کم ہو چکی ہیں ہم کیوں پرموٹ کر رہے ہیں والگیریٹی کو میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے اگر ہمارا یہ کلچر ہوتا تو ہمیں یہ والگر نہ لگ رہا ہوتا ہمیں والگر اس لئے لگتا کہ ہم مسلمان ہیں ہم یوں زور سے پاؤں مارتے تو یہ بھی گناہ ہے ہے نا اگر ہمارے مذہب میں یہ منع ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں اگر پبلک مجھے جواب دے دے کہ ہمارے مذہب میں منع ہے شادی بیعاو میں بچیاں دانس کیوں کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں مجھے اس کا جواب دے دیں یہ منع ہے کہاں سے ہے پیڈیوسر سے اس سپیسیفک لڑکی سے یا آڈینس سے کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کیا مجبوری یہ ایسی پہلی بات تو یہ کہ غلطی آڈینس کی بھی ہے آڈینس اس لئے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو وہ آپ کے بچے دانس کر رہے ہیں گانے آپ وہی بنائیں گے جو آپ کے محول کے مطابق ہوتے ہیں گانے ہمارے محول کے مطابق سارے کے سارے نہیں ہیں بہت سے ایسے ہیں جو شاید ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں زوٹ کرتا ہمیں اچھا نہیں لگے گا اگر ہم ڈیسنٹ گانا بنا کے بھی ناچیں گے تو ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے یا تو اس کو بند کر دینا چاہیے اور نہ پھر اس کو وہ ہونے دینا چاہیے چلائی تھی کیونکہ نہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہندو اور کلچر ہیں اس میں ان کے بڑے بزرگ ناچنا گانا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے آرٹ سکھاتے تھے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے نہ ہمارا کلچر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ انڈیا سے سٹیپ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ انگلیش کے اٹھاتے ہیں ان کو مکس کر کے جب ہم بناتے ہیں تو وہ ایک ایٹم بمسہ بن جاتا ہے وہ گندہ گندی سی فارم بنتی ہے اس کی ٹھیک ہے اور ہماری آرڈنس بھی خوش ہے اس میں اب یہ دیکھیں گانا کیوں آپ سینسر کرتے ہیں سینسر بورٹ کا قصور ہے سب سے پہلے کیوں سینسر کرتے ہیں گندہ گانا گندہ گانا پہلے سینسر ہوتا ہے وہ پھر فلم میں شوٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گندہ شوٹ ہوتا ہے فلم میں اس کے بعد سٹیج پہ ہوتا ہے اس کے بعد شادیوں میں ہو رہا ہوتا ہے ہماری بچیاں وہی پرفارم کر رہی ہیں آپ نے ایک سوال اٹھایا سوال اچھا میں آپ کو سپورٹ کروں گا کہ ہمارے فاملیس کے اندر بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی کیوں کر رہی ہوتی ہیں لیکن سٹارٹ تو پھر یہی سے ہو رہا ہے نا لوگ دیکھنے ہی نہیں آئے کیونکہ آپ اچھا کچھ دیکھنا نہیں چاہتے آپ لوگ انڈیا کی موویز دیکھنا چاہتے ہیں والگیارٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستانی کڑیاں نچدیاں نے تھیٹر دیتے ساڑیاں بچیاں خراب ہو گیاں بھئی بیڑی جلائلے پہ جو گندے ایکشن کرتے ہیں ہم نے تھوڑی سکھائے ہیں بھئی خدا کا خوف کریں انصاف کریں تھوڑا سا اور اپنے اندر سے منافقت ختم کریں جب اندر سے منافقت ختم ہوگی تو سب اچھا نظر آئے اس طرف کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے کہنا ہے یا تو مکمل پرمیشن دے دی جائے پھر کوئی سینسر بورڈ میں سینسر بورڈ نہیں کہتے کہ نہ ہو میں کہہ رہی جو یہ ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں جیسا بھی ڈانس آپ نے کہنا کہ یا تو مکمل اجازت دے دیں یا پھر بند کر دیں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں بند ہو جانا چاہیے میں بند ہونے کو کرتی ہوں بند کر دیں پوری دنیا میں ڈانس شادیوں پر ناچنا چھوڑ دیں پلیز بہنو یہ ویلگیریٹی ہے انڈین گانے کرنا چھوڑ دیں دیکھنی مووی چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں بلکل ویسے جیسے دبائی میں اسلامی کنٹری چل رہی ہے نا وہاں پہ بھی سب کچھ مرد کرتے ہیں لیکن ایک سائیڈ بہ جا کے کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا کچھ ایسا کریں اپنے اندر سے منافقت ختم کریں کہ تھیٹر میں یہ ہو رہا ہے فلم میں یہ ہو رہا ہے نا آپ دیکھنی ہیں سبیری یہ بتائے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ویلگیریٹی کی اور دوسرے ساری باتیں بھی ہم نے بڑا جو ہے وہ اوپن لیسٹوں پر بات کی اور آپ کا پوائنٹ او ویو بھی اس کے اندر آ گیا ہے میں نے جیسے آپ نے مشکلات بھی پوچھی تھی اور آپ نے وہ بڑا مجھے بریفلی آپ نے بتا دیا اور مجھے اچھا یہ لگا کہ آپ نے وہ منافقت چھوڑ کے ملکل سیدھی جو ہے وہ سبحاؤ جو ہے وہ بات کی ہے میری آڈینس مجھے جانتی کیونکہ میرے یہ کافی انٹیویوز ایسے دیکھ چکے جس میں میں بلکل سچ بولتی ہوں میری آڈینس کو پتا ہے کہ میں منافق نہیں میں جو کہتی ہوں مو پہ کہتی ہوں تو ہمیشہ سچ بولتی ہوں اور جو سچ بولنے والا بندہ ہوتا ہے وہ برا لگتا ہے تو میرے خیال میں انشاءاللہ انشاءاللہ میری جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ لوگ جو ہے وہ سٹیج کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں باقی چیزوں کو نہیں بناتے آپ جب سوسائیٹی میں جاتی ہیں تو لوگوں کا رسپونس کیسا ہوتا ہے تنقید کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں سیلفز بنواتے ہیں کیا رسپونس ہوتا ہے یہ ہر طرح کے ملا جو لا رجحان ملتا ہے نہیں الحمدللہ میں پاکستان سے باہر جاؤں جاں بھی کام کرنیں گے پاکستان کے اندر بھی مجھے بہت ریسپیکٹ ملتی کیونکہ میں ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا جب میں یہاں آئی تو یہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا میں کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتی دیکھیں جیسا کام ہوگا میں ویسا کروں یہاں میں ایکٹریس اسلام علیکم پاکستان میں ہوں زارہ آپ کو میری طرف سے اور سیون نیوز کی طرف سے بکرہ اید بہت بہت مبارک ہو جہاں جہاں دنیا میں لوگ سیون نیوز دیکھتے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور سیون نیوز کے جتنے بھی ورکر جتنے بھی ٹیم ورکر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری طرف سے بہت 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 اید مبارک